ابھی رہنے دیں کرتے ہیں یار کل کل لیں گے یار کار آپ کی جاری ہے کسی نے اشارہ کیا یار پیٹرل ختم ہو رہا ہے آجا ابھی رہنے بھائی یار تولہ اور چل دی ہے حالانکہ اس نے اوفر نہیں کی تھی کہ میں بھروا دیتا ہوں بھروا نہ آپ ہی نہیں ہے لیکن آپ ابھی نہیں بھروایں گے آپ ابھی ٹینشن لینا چاہیں گے میں اس کانٹے کو دیکھ 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 کر پیٹرل جلے یا نہ جلے میرا کھون جلنا چاہیے تاکہ کانٹا جیسے سے نیچے آتا رہے گا میرا مطلب کہ وہ بولنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ تولہ بڑھتا چلا جائے گا اسی طرح جب ہم کسی مستری کے پاس جاتے ہیں مستری کہتا ہے کہ بھائی جانی آپ کا کاربیٹر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے تو یار ابھی رہنے دو چلا لو چلا لو جگار کر دو ہمارے یہاں ایک جملہ ہے جگار اچھا آپ کا وہ بریکشو ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں نٹ ٹائٹ کرو نٹ ٹائٹ کرو یہاں تک کہ اس کا بریکشو ختم ہوتا ہے تو اندر کا جو ڈرم ہونا ہے وہ ڈرم کو گھسنا شروع کر دیتا ہے اور پھر جب تک کہ یہ سیٹی کے آواز آتی ہے نا جس کو اگر ہم کہیں گے گویا کہ آپ بریک جو نے اتجاج کر رہا ہے کوئی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ مجھے تبدیل وہ آگے مجھے تبدیل کرو مجھ پر رحم کرو اتنا نیچے تک پاؤن لے جائیں گے بریک مارنے جائیں گے اس میں پھر کچھ کروائیں گے اوائل ڈال لیں گے تو چل جائے گا اتا کہ یہاں تک دیکھا ہے کہ کلچ جو ہوتا ہے اس کے تار کھل جاتے ہیں وہ دو چار تاروں پر آٹکا ہوا ہوتا ہے کلچ وہ دو چار تاروں پر آٹکا ہوا ہوتا ہے کلچ جب تک وہ ٹوٹے گا ہی نہیں اس وقت تک اس کچھ بطب چلنا ہے اچھا ٹوٹ بھی آئے گا نا تو یہ کلچ کا تار تو لگا جائے تو پاؤں سے توڑا دھکا مارے گا اور سکوٹر چلائے گا اور بریک مار کے چلانا شروع کر دے گا گیر مار کے چلانا شروع کر دے گا تو ہمارے یہ ایک عجیب مزاج حتیٰ کہ جب آدمی خود بیمار ہوتا ہے نا اور ڈوکٹر عزرات نے رمضان مبارک کے سسلے میں بھی کہا تھا کہ بیماری کو کبھی بھی ایزی نہ ریا کریں تو یار ابھی رہنے دیں ابھی آج اس میں سستی بھی ہے اس میں کاہلی بھی ہے اس میں کل والا مزاج بھی ہے کل کر لیں گے جب کہ انگلیش کام ہو رہا ہے اور ہمارے بزرگ نے کہا کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو گے کل تو کل کوئی اور کام ہوگا